بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری نبی اور رسول کا فرق درس نمبر پانچ کیا رسول اللہ کی اطاعت رسول اللہ کے بغیر کسی عوضریہ سے ممکن نہیں سوال جواب جی نہیں جو قرآن نے دیا ہے بس یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ خود ساتھا کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا فرض کریں رسول اللہ کے جگہ ہم خلیفہ خلیفہ رکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کریم کے یہ آیات تو ویسی ویسی موجود رہیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول والی اور یہ ہیں بھی حکمیاں حکمیاں نتات کرو یہ ہیں بھی حکمیاں سیدھے میں ان کا کیا کریں گے کیا پڑھنا چھوڑ دیں گے یا اس کی جگہ اطیع الخلیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے جہاں آتی الرسول آیا وہاں آتی الخلیفہ کر دیا کیا کریں گے آخر اگر الرسول کے جگہ خلیفہ کی اطاعت ہی کرنی تھی تو خود اللہ نے کیوں نہ بیان کر دیا قرآن میں کیا اللہ کو بات کی صورتحال کا علم نہ تھا کہ اس نے تو اس نے تو کل بائیس تیس سال چینہ تھا اس کے لئے آتی الرسول کا بار بار حکم دے ڈالا قرآن میں بار بار اور بعد میں اس کے جگہ خلیفہ نے لینی تھی قیامت تک کے لئے اس کی اطاعت کا اس کی اطاعت کا کوئی آتا پتا نہیں اس صورتحال کا اللہ کو پتا نہیں تھا کیا کیا خیال ہے آپ سب لوگوں کا اس بارے میں کیا اللہ سے غلطی ہوگی ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یہی صورتحال ہوگی یہی صورتحال ہوگی چاہے آپ خلیفہ مقرر کر لیں امیر المومنین مقرر کر لیں یا پرویزی استلاح میں مرکز ملت بنا لیں بگاڑ تو آپ نے پیدا کیا ہے اللہ نے تو کوئی بگاڑ پیدا نہیں کیا اس نے کہا کیا ہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ قرآن کے نظام میں فٹ آئے گا ہی نہیں غنت نظریہ اس میں فٹ آتا ہی نہیں ہے قرآن میں ویسا کا ویسا ہی چمکتا دمکتا رائے گا جس نے ار رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ار رسول کی جگہ کتابیں بھی نہیں کام کر سکتی جس طرح جج کا کام قانون کی کتابیں نہیں کر سکتی دنیا میں کئی کسی کتاب کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی کہیں کسی کتاب کی اطاعت کا کوئی تصور پیش نہیں کیا گیا کتاب تو ایک ساکت اور جامد ساکن شیع ہوتی ہے کتاب میں قانون ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا نظام چلانا یا اس کے ذہلی قوانین بائلاز بنانا یہ ایک زندہ آثارٹی کا کام ہوتا ہے اگر کتاب کی اطاعت ممکن ہوتی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کی اطاعت کا حکم دیتا اس سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ایک موجزاتی کتاب ہے کہ اس نے دنیا جہاں کوئی چیلنج دے رکھا ہے کہ کیا ہے اس کے جیسے کوئی ایک سورہ بنا کے دکھا دے ٹو وٹ ٹوئنٹی تری لیکن اس کے باوجود ہے یہ کتاب اسی لئے اس کی اطاعت کا بھی کہیں حکم نہیں ہے لہذا جس زخیرے کو حادث رسول کا آ جاتا ہے وہ بھی رسول اللہ کی جگہ نہیں لے سکتی اللہ کا قول قول فیصل ہوتا اِنَّهُ لَقَوْلُن فَسْلٌ وَمَا هُوَا بِالْحَزْلِ ایٹی سکس ہوا تھرٹین اینڈ فورٹین بے شک یہ قول فیصل ہے یہ سرسر ہی باتیں نہیں ہیں کہ جب چاہا تو رسول کہہ دیا جب چاہا نبی کہہ دیا نبی کے جگہ محمد کہہ دیا محمد کے جگہ رسول کہہ دیا عوضے کے جگہ شخصیت کو رکھ دیا شخصیت کے جگہ عوضے کو رکھ دیا سرکاری کھاتے کھاتوں میں بھی اگر کسی دستاویز پر پرائم منسٹر کے سائن ہونے ہیں تو پرائم منسٹر ہی کو ریفر کیا جائے گا یہ نہیں کہ نواز شریف کے نام سے ریفر کر دیں نواز شریف جب یہاں کی چھوٹی سی سرکار کا یہ قانون ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو بہت بڑا سرکاری کھاتا ہے یہ ہیر پیر کرنے ہی سے ٹوٹل غلط ہو جاتا ہے اگر کسی جگہ الفاظ فٹ نہیں آ رہے ہیں تو اپنی طرف سے لفظ تبدیل کر کے ٹوٹل پورا مت کرو ٹوٹل پورا کرنے کی کوششی مت کیجئے اپنا پورا حساب چیک کریں غلطی آپ سے کہیں ہو رہی ہے اللہ سبحان ہے تمام غلطیوں سے اور کوتائیوں سے پاک غلطی آپ سے ہو رہی ہے اور سوال آیا رسول اللہ تو تشریف لے گئے لے گئے ان کی رسالت تو تاقیامت جاری ہے یہ سوال آ گیا جی بہت خوب جب کسی کا ٹوٹل غلط آ رہا ہو تو کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں ارے بھائی رسالت تو اس دورانیوں کو کہتے ہیں جب تک اس کا اقتدار ہوتا ہے یعنی بیسس سے لے کر موت تک جیسے کسی صدر کی صدارت اس کے دور اقتدار تک ہوتی ہے وزارت دور اقتدار تک ہوتی ہے جب تک وہ عوضے کے ذمہ داری سبانے رکھتا ہے رسالت کا عوضہ تو یقیناً باقی ہے لیکن اس عوضے کی سیٹ تو خالی ہے صدر نے کرنے ہوتے ہیں یا صدارت نہیں کیا صدر کے بغیر صدارت کام کرے گی وزیر کے بغیر اعتکار کرے گی بادشاہ کے بغیر بادشاہت کام کرے گی ہرگز نہیں تو رسول کے بغیر رسالت کیسے کام کرے گی کیا رسالت مالِ غلیمت تقسیم کر دے گی کیا رسالت باہمی تنازعات کا فیصلہ عدل کے ساتھ کر دے گی اب آئیے ایک اور سوال رسول اللہ کے رسولوں پر تو ایمان لانے کا حکم ہے یہ ذرا بھاری لگتا ہے سوال اللہ کے رسولوں پر تو ایمان لانے کا حکم ہے کیا اس نوع منتخب رسول پر بھی ایمان لائے جائے گا جواب جی بلکل لائے جائے گا جب وہ رسول اللہ ہے تو لازمی اس پر ایمان لائے جائے گا اب آپ ایمان لانے کو سمجھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ کوئی شئے نہیں کہ بازار سے لے آئے اسٹور سے خرید لائے یہ لانا لانا بھی ترجمہ کرتے ہوئے ہم کر دیتے ہیں ورنہ اس میں لانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آمانہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز یا کسی حقیقت پر کسی شخص کے مطالق اچھی طرح چھان پٹا کر کے کامل دل کے اعتمدان کے ساتھ اس پر یقین کرنا اس کو ماننا جیسا فی الواقع وہ ہے اس کو بصیرت کی بنیاد پر تسلیم کرنا کیونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے لہذا جو عصاف رسول اللہ کے بیان کیے گئے ہیں اچھی طرح کامل یقین کر لیا جائے تب اس کی بہت کی جائے تب اس کو چنا جائے اس کو ایمان لانا کہتے ہیں یوسف کے بھائی جب واپس آئے جنگل سے تو انہوں نے بیڑیوں کی جھوٹی کہانی گھڑ کر وارد کو سنائی تو کہا اور آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے نہیں اگرچہ ہم کتنی سچے کیوں نہ ہوں دیکھیں کہ مومن کے لفظ کن معنی میں آیا ہے لہذا ایمان کا یہ معنی ہے کہ علمی بنیادوں پر بصیرت کی بنیاد پر پکا یقین کر لینا جس شخص پر ایمان لا رہے ہیں اس کا اسٹیٹس اچھی طرح سمجھ لینا چاہے وہ آپ سے بڑھتا رہو یا کمتا رہو ملائکہ تو انسان سے کمتا رہنا لیکن ایمان تو ان پر بھی لائے جائے گا ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے اس کو دل و دماغ کی ہمہ آنگی کے ساتھ پوری ہمہ آنگی کے ساتھ اس کو جان لینا اسے کہتے ہیں ایمان وہ آپ سے کمتا رہے بڑھتا رہے اس سے کوئی بحیث نہیں ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے یہ سمجھ لینا اسے کہتے ہیں ایمان اندہ پن ایمان کہلاتا ہی نہیں ہے اس میں کئی کوششیں آمانہ باب تفیر سے آتا ہے پھر اور کئی آتے ہیں لیکن بنیادی چیز میں یہ ہے کہ اندہ پن نہیں ہوتا ہے اس کے اندر دل و دماغ کی ہمہ آنگی ہوتی ہے لہذا نو منتخب رسول کو علمی بنیادوں پر جانچ کر رسول تسلیم کیا جائے گا یہ اس پر ایمان لانا یعنی اس کی ایمان داری پر یقین کر کے اس کے اسٹیٹس کو اچھی طرح سمجھ کر اس کی قابلیت کو اچھی طرح دیکھ کر جانچ کر کہ یہ کام اس قابل ہے یعنی کر سکتا ہے یعنی وغیرہ وغیرہ کیونکہ آپ نے تو انتظامی معاملے میں اس کی اطاعت کرنی ہے صرف انتظامی معاملات میں اچھا اب آگے چلی ہیں ایک اور لے رہتے ہیں رسول یا الرسول سوال ہے رسول یا الرسول رسول لکرا ہے الرسول معرفہ ہے معرفہ سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ معروف ہو اس کی خاص حیثیت سے لوگ اس سے جانتے ہوں کوئی عام شخص نہ ہو بلکہ معروف ہو ورنہ رسول تو ڈاکیہ کو بھی کہتے ہیں ساتھ مل کر تیر اندازی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں احکامات سادے کرنے والے سردار کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں ار رسول سے مطلب ہے اللہ کا رسول کہیں رسول اللہ کا آگیا ہے کہیں ار رسول کا آگیا ہے بات ایک ہی ہے جو رسول اللہ کے احکام نافذ کرنے کا ذمہ داری لے لے جو اس کام کے لیے منتخب کر لیا جائے وہ پھر عام رسول نہیں رہتا جس طرح ایک عام آدمی جس صدر کا حلف اٹھانے تو پھر وہ عام آدمی نہیں رہتا سوال پھر یہی آ رہا ہے کہ اسے منتخب کون کرے گا میں سے اس موضوع پر پیچھے کافی بحث پر آیا ہوں مختصر یہاں پھر ارز کر دوں کہ ماحول اس کی بحثت کرتا ہے اس کی بحثت میں مشیط الہی کارفرما ہوتی ہے یعنی لوگوں کے مجموعی عامال ایک ماحول پیدا کرتے ہیں اس ماحول کے تحت مشیط الہی کارفرما ہوتی ہے جیسے حکومت کا قیام قرآن کہتا ہے تم میں سے جو مومنی صالحین ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کس بات کا یہ کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّاوْ فِي الْعَرْضِ چوبیس کی پچپن لازمی لازمی ان کو زمین پر اقتدار عطا کرا کر دے گا کرا دے گا یعنی ایماندار بننا باصلائیت اور باکردار بننا ان کا کام تھا یہ ان کے کرنے کے کام تھے پھر اس کے نتیجے میں جو ماحول بنے گا اس کے تحت ان کی حکومت قائم کرا دینا اللہ کا کام اور یہ کام وہ سو فیصد کرائے گا اس کے لئے اس نے ڈبل گارنٹی دے رکھی ہے فیلم میں لام تعقید ہی اور انہوں نے سقیلا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لگا رکھا ہے لہذا کچھ کام ہیں جو اللہ کے کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام ہیں جو اللہ کے کرنے کے ہوتے ہیں بندے کے کرنے کے ہوتے ہیں اسی طرح سے الرسول بھی منتخب ہوتا ہے صاحب کا دور میں انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی رسول آئے اس کتاب کے عملی نفاظ کے لئے تو اللہ نے ان انبیاء سے بھی وعدہ لیا ہے کہ تم ان رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا 3 over 81 کیونکہ نبی کا کام کچھ اور ہے رسول کا کام کچھ اور ہے نبی کا کام اب ختم ہو گیا لیکن رسول کا کام تو جب تک دین اسلام ہے تب تک باقی ہے چلیں آئندہ پھر لیں گے چھٹے درس والسلام